اسلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے کیونکہ روزدامہ دنیا میں تحریر کیے کہے ایک مضمون سے ہے جو دس مئی دو ہزار تیرہ کو شایع ہوا اس مضمون سے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کا اندازہ کیا جا سکتا تھا اور آج دو ہزار چوبیس میں ہونے والے الیکشن کے نتائج کا بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں پاکستان میں انتخابات کی داستار آج پاکستان کے آٹھ کروڑ ایک سٹھ لاکھ بوٹرز جس الیکشن میں آئندہ پانچ برس کے لیے برکزی اور سبائی سطح پر نئی قیادت مدخب کر رہے ہیں وہ پاکستان میں بالک رائے دہی کی بنیاد پر برہ راست طریقے سے منقض ہونے والے دسویں دخواست ہیں پاکستان میں گزشتہ چار دعائیوں سے زیادہ عرصے پر بوہد انتخابی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو بڑے دلچسپ اور سبق آموز حقائق سامنے آتے ہیں پسلت ملک کے فوجی حکمرانوں کی اولین ترجیح تو بغیر کسی انتخاب کے حکمرانی کے مزے اڑانا ہوتی تھی لیکن اگر اندرونی اور بیرونی دباؤ سے مجبور ہو کر انہیں انتخابات پر آمادہ ہونا بھی پڑا تو حضب خواہش مضبط دتائج حاصل کر دے کے لیے انہوں نے ووٹرز اور امیدواروں کی اہلیت پر متعدد پابند یا آئیت کر دے مثلاً ایوب خان نے بالک رائے کی بنیاد پر برائرہ سے انتخاب کے اصول کو خیر بات کہہ کر صدارت اور قومی اور صبائی اسمبلیوں کے انتخابات صرف اسی ہزار بیڑی بے بس کو بورڈ ڈالنے کا حق دیا تھا انیس سو ستر کے انتخابات اس لیے آج سے غیر معاملی نویت کے حامل تھے کہ یہ بالک رائے دعی کی بنیاد پر ہونے والے پہلے عام انتخابات تھے اس میں قومی اسمبلی کی تین سو دشستوں کے لیے پندرہ سو اندہ سی امیدواروں میں مقابلہ ہوا تھا ان تین سو دشستوں میں سے ایک سو باسٹ مشرقی پاکستان کے لیے تھی اور باقی ایک سو ارتیس مغربی پاکستان کو الورٹ کی گئی تھی مشرقی پاکستان میں دو کے علاوہ باقی تمام دشستوں پر عوامی لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے جبکہ مغربی پاکستان میں اکیاسی سٹیں جیت کر پاکستان پیپس پارٹی دوسرے نمبر پر رہی اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یائیہ خان نے یہ دخابات اس امید پر کرائے تھے کہ ان دخابات میں کوئی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اور اس طرح پوچ کو بدستور اقتضار میں رہنے کا موقع مل جائے گا جائیہ خان کے بعد پاکستان کے تیسرے فوجی حکمرات جنرل زیاؤلق نے انیس سو ستتر میں اقتدار پر قبضے کے موقع پر قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نوے دن کے در انتخابات کروا کر حکومت عوام کے دبائدوں کے حوالہ کر دیں گے لیکن نوے دن کے بجائے اس وعدے کو پورا کرنے میں آٹھ سال لگے اکتیس جنوری انیس سو چوراسی کو ماشاء اللہ کے خاتبے اور آئین کی بحالی کے بعد مارچ انیس سو پچاسی میں جنرل زیاؤلق نے قومی اور سبائی سبلیوں کے لیے جو انتخابات کروائے ان میں سیاسی پارٹیوں کو حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی بلکہ مائی انیس سو اٹھاسی کو وزیر آزم محمد خان جنوجو کی برطرفی کے بعد جب آئین کے تحت جنرل زیاؤلق نے آئیندہ انتخابات کے پروگرام کا احراد کیا تو اسی موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ نہ صرف یہ انتخابات غیر جمعاتی ہوں گے بلکہ اگر موقع ملتا رہا تو آئیندہ تیس برس تک ہونے والے انتخابات بھی بغیر سیاسی پارٹیوں کی شرکت کے منعقد ہو گئے تاہم موت نے ان کو بحلت تہلی اور وہ اگر سو انیس سو اٹھاسی کو تیارے کے حاصل میں خلاق ہو گئے ان کی موت کے بعد سپریم کورٹے ان انتخابات کو پارٹی بریادوں پر منعقد کرانے کے حق میں فیصلہ دیا چنانچہ انیس سو اٹھاسی کے ان انتخابات میں دیگر سیاسی جماعتوں کے علاوہ پاکستان پیبرس پارٹی کے بھی شرکت کی جس سے قومی اسمبلی کی بانوی نشستیں حاصل کی اور بے رزیر بھٹو پہلی دفعہ ملک کی خاتم مزیدعظم پری اندیس سو اٹھاسی میں منتخب ہونے والی اسمبلیوں کو باب اشکل دو سال کام کرنے کا موقع بلا اگست انیس سو نوے میں صدر غلام عساق خان نے بے نظیر حکومت کو معذول کر دیا جس کے بعد اکتوبر انیس سو نوے کو قومی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے لیکن سبھی جانتے ہیں کہ ان انتخابات میں پیبرس پارٹی کو ہرانے کے لیے صدر عساق کے حکم پر آئی ایس آئی نے پیبرس پارٹی کی حریف سیاسی جماعتوں پر مشتبر انتخابی اتحاد یعنی اسلامی جبوری اتحاد آئی جی آئی میں چکدہ کروڑ پر تقسیم کھیتے ہیں ان انتخابات میں پیبرس پارٹی نے قومی اسمبلی کی پیتاریش نشستیں حاصل کی جبکہ آئی جی آئی ایک سو پانچ نشستیں حاصل کی اس طرح میاں نواز شریف کو وزارت عزبہ کے پہلے دور کا آغاز ہوا انیس سو نینانوے میں جنرل مشرف وزیر آدم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر برسر اقتدار آئے تو سپریم کورٹ کے حکومت حکوم کے تحت انہوں نے دو ہزار دو میں عام انتخابات کروائے لیکن ان ان انتخابات سے مطلوبہ نتائج حاصل کردے کے لیے انہوں نے متعدد اقضامات کیے سب سے پہلے انہوں نے بتاو صدر اپنی پوزیشن مستقب کردے کے لیے ایک لیگل فریم ورک آرڈر کے رفاظ کا اعلان کیا ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں یعنی پیبرس پارٹی اور مسلم لیگ دون کو انتخابات سے دور رکھنے کے لیے ان کی قیادت کو نہ صرف جلابتی پر مجبور کیا بلکہ اس بات کو یقینی بنا لے کے لیے بین اجیر عنواز شریف خود انتخابات میں حصہ نہ لے سکیں کاغذت نامزدگی کی منظوری کے لیے امیدوار کا ذاتی طور پر ریٹرنگ آفیسر کے سابد پیش ہونا لازوی قرار دیا گیا چھے بذبی سیاسی جماعتوں پر مشتبل ایک انتخابی اتخاب یعنی ایم اے میں قائم کیا گیا گھتہدہ مجلی سے عمل روایتی شہستدادوں کو اسمبلی سے باہر رکھنے کے لیے امیدواروں کا بی اے تک تعلیم کیا افتہ ہونا لازوی قرار دیا گیا ووٹ ڈالنے کے اہل بڑھانے کے لیے اہل ووٹرز کی حدیوں پر بیس برس سے اٹھارہ برس کر دی گئی انتخابات پر دینی رہنباؤں کی شرکت بڑھانے کے لیے دینی بدلتوں سے حاصل شدہ سندوں کو یونیورسٹی کی ڈگری کے برابر قرار دیا اس طرح دو ہزار دو کے انتخابات میں مذہبی جباتوں کے اتحاد یعنی ایم اے میں نے مسلم لیگ دون کی اٹھارہ نشستوں کے مقابلے میں ان سر نشستیں حاصل کی نہ صرف خیبر پختون خواہ میں ایم اے میں کی نے حکومت قائم کی بلکہ بلوچستان میں مقروقت حکومت کے علاوہ مرکز میں بھی مسلم لیگ قاف کے سربرائی میں مخروض حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا انہی ضغامات سے پرویز بشرف ملک کی دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں یعنی پی بس پارٹی اور مسلم لیگ دون کو حکومت سے باہر رکھنے میں کابیاب ہو گئے پرویز بشرف نے دو آزار آٹھ کے اندخابات میں بھی بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی شرکت کے خلاف تھے اپنے ایک حالیہ بیان میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے اور بینظیر کے دربیار معاہدہ طے پا گیا تھا کہ وہ یعنی بینظیر الیکشن سے پہلے پاکستان دہی آئے گی لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف فرضی کی اور یوں ستائیس دسمبر کو راول پنٹی میں ایک خودکش حملے میں شہید ہو گئے نواز شریف کو بھی دو آزار آٹھ کے انتخابات کے موقع پر پاکستان آنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کردہ پڑا دو آزار آٹھ کے انتخابات کو نظبتاً صاف اور شفاف کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وکلہ کی طرف سے چیف جسٹس افتخار احمد چودری کی بحالی کے حق میں چلائی جانے والی تحریک نے امور مبلکت پر پرویز بشرف کی گرفت کو کافی کبزور کر دیا تھا اور اس کے علاوہ پرویز بشرف کی خواہش کے برعکس پہنچ دے انتخابات کے دوران میں مقبل طور پر غیر جانب دار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا دو آزار آٹھ کے انتخابات میں جماعت اسلامی تحریک انصاف اور بلوجستان کی قوم پرس جباتوں نے حصہ نہیں لیا تھا اس کی وجہ سے دو آزار آٹھ کے انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی پارلیمنٹ ان پارٹیوں کی جانب سے سخت تنقید اور مخالفت کا نشانہ بادی رہی تاہم ان انتخابات میں گوٹرز ٹرن آؤٹ تقریبا پینتالیس ویسد ہونے اور ملک کی بڑی سیاسی پارٹیوں یعنی پیپرس پارٹی مسلم لیگ دون مسلم لیگ قاف متحدہ قومی مومنٹ عوامی ریشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام فضل الرحباد کی شرکت کی وجہ سے دو ہزار آٹھ کے بعد جو پارلیمنٹ تشکیل پائی وہ نہ صرف ایک فعال پارٹیمنٹ تھی بلکہ ان پانچ برسوں کے دوران ایک مستحقم حکومت بھی برسر اختدار رہی اس طور کو پاکستان میں جمہوریت کے سفر میں ایک اہب سنگ مل کی ایسیت سے یاد رکھا جانا دوستوں اور ساتھیوں آپ سے درخواد ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل احساس ایفو کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیو کے منطالب معلومات کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کیمنٹس کیجئے تاکہ ہم اپنی ویڈیو بہتر سے بہتر اور بہتر بہتر موضوعات پر بنا سکیں آپ سے درکات سے ہماری اس آگائی کی مہم میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے اور ان ویڈیو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے شکریہ